اسلام علیکم پیارے ناظرین امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم بھی ٹھیک ٹاک ہیں شکر اللہ حمدللہ میری دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالی آپ سب کو صحت و تندرستی والی زندگی دے جہاں رہیں ہاستے مسکراتے رہیں خوش رہیں اللہ تعالی آپ سب کو خوشیان دے پیارے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سبو سبو کا ٹائم ہے آٹھ بج رہے ہیں اور میری بچے سکول جا چکے ہیں اور یہ دیکھئے گھر میں سپائی بھی کرنی ہے اور جھاڑو بھی پھیرنا ہے کچھ سارے گھر کے کام کرنے ہیں اور باہر بکریاں کو گھاس بھی کاٹ کے ڈالنا ہے اور یہ دیکھئے برطن بھی دونے ہیں تو پیارے ناظرین ہم سبو سبوٹ کے پہلے کیا کرتے ہیں بچوں کے کپڑے وغیرہ اس طرح کر کے ان کو سکول بھیجتے ہیں اور ناشتہ بنا کے دیکھتی ہوں اور اس کے بعد یہ اپنی بھیڑ بکریاں باہر نکالتی ہوں اور جب وہ چلے جاتے ہیں سکول اور اس کے بعد میں یہ جھاڑو پھیرتی ہوں اور برطن ہوتی ہوں جو کہ ہم دہات میں رہتے ہیں ہمیں گھر کا سارا کام کاج خودی کرنا پڑتا ہے پیارے ناظرین آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کیا کریں سپورٹ کیا کریں تو پیارے ناظرین جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی میں کرنے لگی ہوں گھر کا کام یہ دیکھیں پہلے میں اٹھانے لگی ہوں یہ بطن بچےوں کو سبو نرسہ بنا کرنے تھا اور اب میں نے اپنے ہمساہی سے تھوڑی سے مددل دی میں نے کہا آپ نے پیارے ناظرین کو بتاؤں کہ ہم یہ طرح سے بطن دھوتے ہیں اور یہ لیکن میں نے یہاں بطن رکھے ہیں اور اس کے بعد ادھر آئیے آپ میں آئے اب میں آئے جب ہوں جھاڑو کے ارنے یہ دیکھئے پیارے ناظرین سارے گھر کا کام ہمیں خود ہی کھڑنا پڑتا ہے اور جھاڑو پھیرنا بطن دھونے اور بچوں کے کپڑے دھونے اور بکریوں کو چارہ ڈاننا سارے کام خود ہی ہم کرتے ہیں دیات میں اور جو کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کمرہ تو ساف کار لیا تھا جھاڑو پھیر لیا تھا یہ دیکھئے اور اب میں پھیرنے لگی ہوں باہر جھاڑو یہ دیکھئے تو پیارے ناظرین ہم سارا دن اسی طرح کام کا آج میں ہمارا گزر جاتا ہے اور بچوں کا خیال رکھتے ہیں اور بھیر بکریوں کا کوچارہ ڈالتے ہیں تو اسی طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ہم آگے بڑھیں گے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے اچھے سی جھاڑو پھیرنا چاہیے اور جو بھی کام کرنا چاہیے ساف سکرا اچھا بھی لگتا ہے ماشاءاللہ میرے ناظرین آپ کو اگر ہمارا یہ بلوگ اچھا لگتا ہے تو پھر آپ ہمیں کمینٹس میں بتائیے گا تو اس طرح کہ ہم اور بھی بلوگ آپ لوگوں کے لئے بنائیں گے ماشاءاللہ ہم آپ کو جو بھی دکھا رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم دیہات میں دیہات کی عورتیں صبح کے اسے لے کر شام تک ہم یہی کام مغیرہ اپنے گھر کا کرتی ہیں اور اس کے بعد میری تھوڑی سی کنک بھی ہے جو کہ دو کنال کنک ہے جس میں میں نے اب کنک جو ہے وہ بندم پک جائے گی اور اس کے بعد یہ میرا کچن ہے اس میں تھوڑی سی لپنیاں رکھی ہوئی ہے اور وہ ہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کنک جو کہ ہماری اب یہ دو کنال ہے جو کہ پک چکی ہے اب میں جب پک جائے گی اس کو اس کی کٹائی جی میں خود ہی کرتی ہوں اور اب میں نے مٹی لگوائی ہے کہ اللہ اپنے گھائی سے چونکہ اکھیلی ہوتی ہوں نا خامند میرا تو مزدوری پہ جاتا ہے پیارے ناظرین آپ نے کبھی دے نہیں پوچھا آپ کے خامند کیا کرتے ہیں اور میں نے اس بھائی سے کہا تھا کہ آپ مجھے یہ پکرائیں تندور لگا کے بھی ہم آپ کو مزدوری دیں گے اور یہ دیکھیں اب میں میں نے وہ چولا وہاں سے اٹھا گیا یہاں رکھ دیا تھا جو کہ ادھر مٹی لگ چکی ہے اب میں اپنا چولا یہاں رکھوں گی اور یہ دیکھیں اور سپائی کر رہی ہوں آزرین یہ دیکھیں ہم نے پورا گھر ساف کر لیا ہے اور ادھر ساف چیز ساف ستری راگ رہی ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھا گھار لگ رہا ہے جھاڑو پہ رہا ہے ہم نے اور یہ دیکھیں کہ اب میں یہ پڑا جو ہے نا میں ہی ساف کرنے لگی ہوں میں ہی تھوڑا اٹھانے لگی ہوں کیاڑا ناظرین ہم تیاد میں سارا دن میں یہ کم کھاں کھتے ہیں یہ کام ہوتا ہے مارا اور پتہ سمبھانتے ہیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور ہی دیکھیں بھی کھرا چاہتا اسے کم کھا چاہتا ہیں کہ ہم نے سارا کام کار لیا ہے جھاڑو بغیرہ پھیل لیا اب میں نے کولا یہاں ڈالا ہے اور اب میں یہ جو بکریاں کھڑی ہیں اب ان کا غاس کاٹوں گی پیارے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو کمنٹس میں بتائیے گا اب میں اگلی ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ